بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے نیوٹری ایکس کی طرف سے تمام مسلمانوں کو تمام عمد مسلمہ کو ماہ رمضان کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو ماہ فرمائے اور ہم سے جتنی بھی غلطیاں کو تائیہ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے ہماری ان تمام غلطیاں کو تائیہوں کو ماہ فرمائے تو آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک ہمارا ہے seventh plane آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے можешь اس часто에 اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے family members کے ساتھ اور چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ چینل انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی غزائی زندگی کو بدل کر رکھتے گا تو چلیے آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی رمضان آنا والا ہوتا ہے آ چکا ہوتا ہے لوگوں نے بہت سے پلانز بنائے ہوتے ہیں اپنے ڈائٹ پلانز بنائے ہوتے ہیں وہ اپنے طرف سے ازخور ڈائٹ پلانز بنائے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سپیشلی دکھا گیا ہے کہ ویٹ لوز کی بہت زیادہ جو ہے وہ فیکٹر پائے جاتا ہے کہ ہم نے اس رمضان وزن کم کرنا ہے لیکن لوگ ایکچولی ڈائٹ پلانز صحیح بنا نہیں پاتے اور جب ڈائٹ پلانز صحیح نہیں بن پاتا ان سے تو وہ پھر جاتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں روزہ بھی رکھے ہم نے ترابی بھی پڑی ہم نے خوراک بھی کھائی سہری سے افتاری تک کا ہم نے دیکھ بھی دیا اپنی خوراک کے اندر لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ پتلے نہیں ہو سکے ہمارا ویڈ چاہے وہ ہمارا ٹارگیٹ جان تک تھا وہ کم نہیں ہو سکا تو آج ہم ان سب ٹاپک شو پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے ہمیں کون کونسی چیزے کھانی چاہیے جن سے ہمارا ویڈ بھی کم ہو اور ہمیں رمضان بھی انجوائے کرنے کا صحیح موقع ملے تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا آج کا ٹاپک کا جو ہماری سب سے پہلا جو میل ہے وہ کیا ہمیں کھانا چاہیے رمضان کے دوران رمضان کے دوران آپ سبزیاں اور پھل دبا کر کھائیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے جتنا ہو سکتا ہے فائدہ اٹھائیں رمضان میں بیکاوز ایک تو اگر آپ روہ ویڈیٹیبلز کھانا چاہتے ہیں روہ میں کچھ ویڈیٹیبلز زیادہ تھی ہیں اگر آپ فروٹس روہ فروٹس کھانا چاہتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں اگر آپ کو روہ فروٹس نہیں پسند تو کم از کم ان کی چارٹ ضرور بنائیں اور چارٹ جو ہے وہ افتار ٹائم لازمی کھائیں اسے آپ کے جو باڈی کے اندر نیوٹرینٹس ہیں وہ نیوٹرینٹس جو ہے برکر آ رہیں گے اس کے بعد دودھ اور دودھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں فرکزامپل یوگرٹ ہو گیا پنیر ہو گیا اس کے علاوہ دہی ہو گیا یوگرٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنے سہری کے اندر بھی ضرور لیں اسے آپ کو سارا دن پیاس نہیں لگے گی اور دوسرا آپ کی باڈی جو ہے وہ فریش فیل کرے گی آپ فریش فیل کریں گے آپ کو موڈ فریش ہوگا تیسرا جو فیکٹر ہے آئیلی پروڈکٹس کھانے سے گجریز کریں افتار ٹائم آپ نے دیکھا گا سموشے پکوڑے چپس وغیرہ اور دوسری برگرز وغیرہ ہارڈ ڈاکس وغیرہ لوگ بہت کھاتے ہیں تو ان چیزوں سے اجتناب کریں کھانی ہے تو اتدال میں رہ کر کھائیں کھائیں ضرور میں آپ کوئی نہیں کہہ رہا آپ نہ کھائیں لیکن اتدال میں رہ کر کھائیں تاکہ آپ کو جہاں پر آپ چھے پانچ چھے جو پیس کھاتے رہے ایک ٹائم میں وہاں پر ایک دو کھائیں زیادہ مت کھائیں اس کے علاوہ ہائیلی پروسس پوڈ جتنی بھی ہیں ان کو کھانے میں جب تک رمضان ہے اس کے بعد کیفین کا جو لیول ہے جو چائے آپ پیتے ہیں اس کے اندر کیفین ہوتی ہے اس کے اندر نیکوٹین ہوتی ہے تو کوشش کریں رمضان میں چائے کم سے کم پیئیں ہاں افتار سے سہری کا جو ٹائم ہے جب آپ روزہ کھول چکے ہوتے ہیں مغرب سے لے کر نیکس ڈی فجر تک کا جو ٹائم ہے اس دوران آپ چائے کا ایک کپ ضرور بھی سکتے ہیں لیکن کوشش کریں سہری میں چائے کو نہ لیں چائے کے جگہ آپ دہیں نہ کھا لیں وہ زیادہ پہتر ہے اس کے علاوہ اپنی افتاری کے اندر جب آپ کوئی سیلڈ بنا رہے ہوتے ہیں اگر آپ کیٹو ڈائیٹ کے اندر ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر اپنی چاٹ کے اندر اپنی سیلڈ کے اندر چکن کو ضرور ایٹ کریں بیکوز چکن اس کے ساتھ انڈا بھی جو ہے وہ فل سورس آف پروٹین ہے اس کے اندر پورا ایک پیکیج آف پروٹینز کا اور ڈیفرنٹ کانڈز آف پروٹینز جو انشاءاللہ ہم آگے جا کے چکن کے ٹاپکس کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے تو کوشش کریں چکن اور انڈا انڈا سہری میں لازمی کھائیں آپ پراتے کے ساتھ کھالیں یا روٹی کے ساتھ کھالیں پراتا بھی آپ کھالیں تو پراتے کے اندر پراتے کے اندر قرار رکھیں اس کے بعد ہومیٹ پروڈکس کے اوپر آپ اتفاق کریں ہومیٹ پروڈکس جتنی آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں ان کو یوٹلائز کریں بازار سے پروڈکس ایک تو مہنگی بھی ملتی ہیں اور دوسرا ان کی کوالٹی وائز بھی جو ہے وہ ہمارے مائن میں پھر بھی جو ہے وہ ایک خدشات جنم لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں بنی ہوگی اس کو کس نے پروسس کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ کتنے ہاتھ لگیں ہوں گے بشک آپ کسی بھی کمپنی کی بائے کریں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں you can go لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کا کھانا کھائیں تاکہ آپ کو نیوٹریشن بھی ملے اور آپ کے ذہنی سکون ہو ذہنی تمنان بھی ہو گئے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو آج کے یہاں پر ہماری ٹاپک احترام ہوتا ہے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور امت مسلمہ پر اور اس دنیا کی پوری انسانیت پر تمام مذہب کے ماننے والے لوگوں پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے